اسلام علیکم کن آسین ڈراما سیریل اشت مرشد کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب بھی شیبرا پر کوئی مسئیبت پڑی یا اس کے گھر والوں پر فضل بکشن کے لیے رحمہ کا فرشتہ بن کر پہنچ گیا یہ چیز شیبرا کو بہت زیادہ متاثر کرے دی دوسری طرف اس کے ماں کو بھی یہ لگتا ہے کہ جب سے فضل بکشن کی زندگی میں آیا ہے اس نے ہمیشہ ایک بیٹے ہونے کا فرض ادا کیا ہے اس لیے جب شیبرا کے رشتے کی بات ہو گی تو انہیں سب سے پہلے فضل بکش ہی اس کے لیے مناسب لگے گا دوسری طرف فضل بکش سوکینہ سے کہے گا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ شیبرا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے تو سوکینہ اس کی اس معاملے میں خوب مدد کرے گی اور کہے گی کہ یہی وقت ہے اسے شیبرا کو پرپوسٹ کر دینا چاہیے شیبرا تو فضل بکش کو پہلے ہی اپنا دل دے چکی ہے کیونکہ جس طرح ہر مشکل وقت نے فضل بکش نے اس کا ساتھ دیا وہ اس کے لیے دوست سے کہیں بڑھ کر ہے اس لیے جب فضل بکش اس کے سامنے کسی اور لڑکی سے بات کرنے کا ڈراما کرے گا تو یہ چیز شیبرا کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو دی لیکن وہ اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کہ وہ فضل بکش سے پیار کرتی ہے لیکن سوکینہ اسے یہ یتین دلائی دی کہ اس کے دل میں فضل بکش کے لیے کہیں تو کچھ ہے تو فضل بکش تو پہلے ہی یہ چاہتا ہے کہ جلد ہی شیبرا کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے کیونکہ دن با دن اس کے لیے اپنی پہچان چھپانا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک طرف تو وہ یہ چاہے گا کہ اپنی اصلیت شیبرا کو بتا دے دوسری طرف وہ اس در سے شیبرا کو کچھ نہیں بتائے گا کہ کہیں وہ اپنی اصلیت بتانے کے چکر میں اسے کھو نہ دے جب اسے یہ پتا چلے گا کہ وہ دودھ خان کا بیٹا ہے تو وہ کسی صورت بھی اس پر اتبار نہیں کرے گی اور اسے بھی کرپٹ ہی سمجھے گی جس طرح شیبرا دودھ خان سے نفرت کرتی ہے اب وہ کسی صورت بھی اس کے بیٹے بھی کوئی بات بھی نہیں سنے گی